بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے عیسیٰ نکوی صاحب سترہ جولائی کو پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کا اعلان کیا اور کہا کہ میرے سینے میں بہت راز ہیں جس دن یہ راز کھولے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کوئی راز کھلا کے نہیں پرویز خٹک صاحب بڑے لچسپ آدمی ہے آپ کو پتہ نا کہ ان کا جو کیریکٹر ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ پرویز خٹک واقعی بہت ساری ایسی سیکریٹس سے ایسے رازوں سے آگاہ ہیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں وہ دیفنس منسٹر رہے ہیں اور اپنی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان ان کا باقاعدہ جو رول تھا وہ ایک رابطہ کار کا تھا صحیح آپ سمجھ لیں گے پی ٹی آئی کا چیف لیزون آفیسر وید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب تھے اور پرویز خٹک کا نام خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی میں بھی ڈالا تھا کہ جو میں کمیٹی بنا رہا ہوں پر وہ مذاکرات کیسے ہوئے پرویز خٹک صاحب نکل گئے پرویز خٹک صاحب نے دعویٰ کیا تھا جس دن انہوں نے اپنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز لانچ کی سترہ جلائی کو انہوں نے محمود خان کے ساتھ بیٹھ کے ایک فائل اٹھائی اور اس فائل کے اوپر جناب انہوں نے ایک لکھیو اسٹیٹمنٹ پڑھی اچھا لوگوں نے کچھ بزاک بھی بنایا انہوں نے کہا کہ جو ناموں والی فائل ہے نا وہ اٹھانے سے پرویز خٹک کا بازو جوٹ گیا کتنا سینے کتنے راز ہوں گے ان کے چھوٹے سے سینے میں بڑے بڑے راز تو ہیں دیکھیں انہوں نے جو گفتگو کی تھی میں اس کا سپیسیفک پورشن بتاتا ہوں اور پھر اس کو ڈسکس کریں گے دیکھیں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا ملکی سیاسی منظر نامے پہ اس گیم پلان کا خان صاحب کو پہلے سے پتا تھا اور پہلے دن سے پتا تھا انفارمر ان کا پکا ہے یکم مائی کو اسی انفرمیشن کی بنیاد پہ ہم نے آپ نے اور میں نے یہیں پر بیٹھ کے ویڈیو کی تھی وہ ویڈیو ریکارڈ کا حصہ ہے اس ویڈیو کے بعد اگر کوئی چاہے تو وہ جا کے اس کو ویریفائی کر سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہم نے کی تھی یا نہیں کیا دیکھیں پرویز خٹک نے کہا جب انہوں نے ساری گفتگو فرمالی نا پارٹی لانچ کر رہے ہیں ہم خیال لوگوں کو اور فلانہ اور ہم نے یہ خدمت کی فلان کی فلان کی تو انہوں نے کہا کہ میں آج اس موقع پر پاکستان کے عوام کے لیے دو سوال چھوڑتا ہوں جس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ تحریک انصاف نے تین چار مرتبہ الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے اچھا اب ہر ایک شخص کے ذہن میں سوال ہے کہ تین چار مرتبہ کون سے ماذا اب دو کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تو مئی دوہزار بائیس جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے معاملہ تیہ کر دیا تھا حکومت جو ہے وہ راضی ہو گئی تھی شباز شریف اپنی تقریر تیار کر چکے تھے اپرووال بیاں صاحب سے مل گیا تھا خان صاحب کو کسی نے مس انفارم کیا کہ آپ کو ملتان جلسہ کے بعد گرفتار کر لیں گے مئی دوہزار بائیس اور خان صاحب اسلامباد بنیگال آنے سے پہلے کے بجائے وہ پشاور چلے گئے اور پشاور جا کے انہوں نے لونگ مارچ اناؤنس کر دیا پچیس مئی والا پچیس مئی والا شاہ محمود قریشی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فون آیا فون پہ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹریپ کر دیں گے یا ٹریپ ہو جائیں گے اس طرح کی تو بات کی تو خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا ٹریپ کر لیں صحیح اور فون بند کر دیا اور فون بند کر دیا اور پھر وہاں پہ انہوں نے لونگ مارچ اناؤنس کی اور مہاسری ورس ایک تو چلیں یہ سمجھ آتا ہے صحیح ایک وہ وقت تھا دوسرا باقی دو تو نہیں مجھے پتا کہ وہ کون سے کہہ رہے ہیں اور پرویس خٹک نے خود بتایا بھی نہیں اور بہت سارے اثر گمر سے میں انٹرویو میں سوال ہوا ایک دو اور لوگوں سے پوچھا رہا کہ یہ اور کونسا موقع تھا کہ جب آپ کو الیکشن مل رہا تھا اور آپ نے نہیں لیا دوسرا جو دعویٰ ہے نا وہ ہے اپریل کا آخری ہفتہ یاد کریں سپریم کورٹ میں چودہ مائی کو جو الیکشنز کی تاریخ تھی اس کے حوالے سے کیس بڑے روزہ سپریم کورٹ میں بالکل اور اس وقت ایک کمیٹی بیٹھ گئی تھی سپریم کورٹ کی انٹروینشن پر جس پہ فضل الرحمن نے کہا تھا کہ ہتھوڑے کے زور کے اوپر نہیں کریں گے یہ پنچائت ہے یا سپریم کورٹ ہے عدالت ہے یا پنچائت ہے بغیرہ بغیرہ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی اور حکومتی کمیٹی اور پوزیشن کی یعنی پی ٹی آئی کی جو کمیٹین میں مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات میں کچھ معاملات تیپ آ رہے تھے خان صاحب انسسٹ کر رہے تھے چودہ مئی کے حوالے سے کہ اس سے پہلے اسمبلی تحلیل کریں اور حکومت کہہ رہی تھی کہ اسمبلی تحلیل بعد میں کریں گے الیکشن ایک دن پہ ہوگا اب میں اس کے حوالے سے آپ کو ریفرنس دوں گا پہلے میں پرویز خٹک کی بات پوری کرلوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سارا اس وقت لیے جو جھوٹ کا پردہ چاک ہوئے پرویز خٹک کے یہ بھی کہتے ہیں کہ in your face ایسے ہوئے اچھا کہتے ہیں کیوں وہ مواقع ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے یہ سوال بہت گہرا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن قبول نہیں کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کا وقت ضائع کیا یہ بہت بڑا راز ہے اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا جس کا یہ حصہ بھی تھے اچھا اب آپ وہ جو اپریل کے انڈ میں اور مائی کی ایک دو تاریخ تک منگل والے دنوں نے کنکلوڈ ہونا تھا ان دنوں کو یاد کریں جب ایک ڈیسائسیو راؤنڈ ہوا تو ہم وہاں پر پاریمنٹ گیا تھے موجود تھے راجہ فیصل صاحب تھے نہیں فہیم تھے فہیم بھٹی صاحب نہیں ہمارے صاحب تھے عدیل صرف راز صاحب نہیں ایک اور بھی کوئی کوئی ایک اور جو آپ کے فیصل رانہ صاحب رانہ لیہ سے رانہ فیصل صاحب جو ہے میں راجہ فیصل سوچ رہا تھا کہ راجہ فیصل تھے رانہ فیصل صاحب تھے جو لائر ہیں کمیٹی روم میں جلاس ہوا یہ نکلے باہر علیدہ علیدہ پریس کانفرنسز ہوئیں فواد چودری شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی نے اور باریسٹر علی زفر انگریزی میں پورا ایک صفحہ لکھا ہوا تھا دو دو تین صفحات تھے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے پریس ٹاپ کی تھی اور جو حکومتی جماعت ہے اس نے کمیٹی روم کے باہر ساد رفیق صاحب تھے گرانی صاحب تھے ساگڈار صاحب تھے بالکل ایسا ساگڈار صاحب نے آنظم نظیر تارہی تھے انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی تھی اب یہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم نے یکم مئی دوہزار تیس کو ویڈیو کی ویڈیو موجود ہے بلا وجہ نہیں عمران خان نے چودہ مئی کی تاریخ بہت سوچ سمجھ کر دی اندرونے خانہ کیا کہانی چل رہی ہے why is عمران خان insisting for 14th میں لیکن کچھ فیصلے جو ہے نا وہ فوری طور پر نہیں ہوتے وہ تاریخ کرتی ہے اور ان چیزوں کے فیصلے جو ہے نا وہ تاریخ کرے گی اس ویڈیو میں ہم نے جو گفتگو کی تھی میں آپ کو اس کا بریف بتا دیتا ہوں اور اسی میں اس کا جواب بھی موجود ہے صحیح mind it یکم مئی دوہزار تیس کہ چودہ مئی کیوں insist کر رہے ہیں جو آج آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سارا ہی گیم پلان تھا اور اسی طریقے سے ہونا تھا اور اس وقت خان صاحب نے جو اپنے چند قریبی لوگوں کو یہ بات بتائی تھی ان میں سے ایک شخص سے میری بات ہوئی تھی ہم نے نام تو نہیں بتایا تھا لیکن ریفرنس اس ویڈیو میں دیا تھا اور یہی جو بات اب چل رہی ہے وہ اس میں بتائی تھی خان صاحب نے کیا کہتا انہوں نے کہا کہ دیکھیں چودہ مئی سے پہلے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار ہے اگر چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو ہم ریڈی ہیں پھر اس میں سوال یہ تھا کہ آخر چودہ مئی کی وجہ کیا اور اس میں انسائیڈرز کیا بتا رہے ہیں ایک دن الیکشن کے لئے کیوں تیار ہو گئی پاکستان تحریک انصاف اس میں پوائنٹ نمبر ون دیکھیں وہ یہ تھا اگر چودہ مئی کو سپریم کورڈ نے اپنا فیصلہ دیا کہ چودہ مئی کو الیکشن کروانا ہے اگر اس سے پہلے تحلیل کر دیتے ہیں اسمبلی تو اس کے لئے آئینی ترمیم کرنی ہے پی ٹی آئی کیا رہی دیں کہ ہمیں اسمبلی میں لے آئیں آئینی ترمیم کریں اس کو کانسٹیٹوشنل کور مل جائے گا جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشنز کے التوا کا معامل ہے تو سپریم کورڈ کے اوپر سے بھی یہ جو بوجھ ہے یہ ہٹ جائے گا کہ ان کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو رہی چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہو رہا آئین کی خلاف ورزی ہو گئی اور فیصلہ نہیں مانا گیا لہٰذا جو منتخب وزیر آزم ہے اور کیمنٹ کے لوگ ہیں یا الیکشن کمیشن ہے یا جو آپ کا وزارت خزانہ ہے جو فنڈ جاری نہیں کر رہا یا سٹیٹ بینک و پاکستان ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں بینڈنگ ہو رہا تھا اس وقت ایک بڑا مطالبہ چل رہا تھا تو ایک تو ان کو جناب کیونکہ آئینی کفر مل جائے گا تو جہاں پہ آئین کا معاملہ آج ہے وہاں پہ تو سپریم کورڈ نہیں اس کو اٹرین کر سکتی تو ایک تو یہ ون ون سیچویشن حکومت کے لیے بھی کریئٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو جائے گی اور سپریم کورٹ کے لیے بھی ہو جائے گی دیکھیں یہ جتنا اب آپ کو رولہ نظر آتا ہے یہ نو مہیں بھی نہ ہوتا یہ معاملات اس نہج پر پہنچتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نا کہ رانہ صلی اللہ صاحب وہ وڑائج صاحب کے پروگرام میں شہباز وڑائج کے پروگرام میں انہوں نے کیا فرق شہباز وڑائج کے پروگرام میں کہا تھا کہ دشمن کہا تھا نا کہ دشمن ہے اور معاملات اس نہج پر پہنچ گئے یا وہ زندہ رہے گا یا ہم اور یہ سیاست نہیں ہے یہ جنگ ہے اور جنگ میں تو جو ہتھیار جس کے پاس آتا اور اسٹیٹمنٹ سے پہلے تین نومبر کو خان صاحب پر ایک اٹیک ہو چکا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ خان صاحب نے جو ہے نا جب انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کمیٹیاں چل رہی تھیں کمیٹی کمیٹی کھیل رہے تھے تو جب چودہ مہی کی تاریخ کے اوپر انسسٹ کیا نا تحریک انصاف نے اور حکومت کی طرف سے اور جواب آیا ان کی کمیٹی گئی خان صاحب سے ملی انہوں کو کہا کہ ہو رہا ہے معاملہ ہال الیکشن مل رہا ہے اس وقت انہوں نے بتایا تھا اور پھر ہم نے اس ویڈیو میں ریپورٹ کیا تھا کہ چودہ مہی ضروری اس وجہ سے ہے یہ اس وقت تک سینسز مردم شماری کا ریزلٹ فائنل نہیں ہوا یہ ہمیں الجھا اس وجہ سے رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی مردم شماری جو ادارہ شماریات ہے بیرو سٹیٹسٹکس یہ فائنل کرے گا یہ ہمیں مذاکرات میں الجھائیں گے ہمیں کہیں گے کہ ہم نے جناب بجٹ دینا ہے صرف بجٹ کے لیے رک جائیں اس کے بعد یہ مردم شماری کو نوٹیفائے کریں گے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس بلائیں گے کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کا اجلاس بلائیں گے مردم شماری نوٹیفائے کریں گے اور پھر لمبا کھینچیں گے نگران حکومت کو کیونکہ الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں اور آج وہ بات ثابت ہو گئی آج ابھی ہونے والا اجلاس کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کا نئی مردم شماری کو یہ نوٹیفائے موسٹ پابیبلین کا ارادہ ہے یہ ہم خود کہہ چکے نا اس کا شرازی والے انٹریویس اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کروائیں گے اور نگران حکومت کو پھر یہ کھینچیں گے لمبا تو اگر اس وقت بھی بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ایک بندے نے اس میں اڑی فسی دکھائی تھی اور اس کی وجہ سے دیکھیں معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے وہ معاملات تو اس نہج پہ پہنچنے تھے ایسے نہ پہنچتے تو ویسے پہنچ جاتے یہ سب گیم پلان جو ہے نا وہ اب آ کے ایکسپوز ہو گیا صحیح آپ اب کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ حکومت جانے سے تین دن چار دن پہلے بلا کے آپ یہ کر رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے یہی کرنا تھا ٹائم یعنی پہلے تین ماہ حلقہ بندیوں میں لگ جائیں گے اس کے بعد تین ماہ چار ماہ کا ٹائم جو ہے وہ لیپس ہو جائے گا اعتراضات کے اوپر معاملات کورٹ شوڑ میں لے جا کے اس کو ڈیلے کریں گے کہ حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراض اٹھ گیا ہے فلانا افیکٹیز فلانا سوبہ یہ کہہ رہا ہے وہ جدرے مرضی نکال رہے ہیں حکومت ہاں وہ معاملات سیٹل ہوتے ہوتے ٹائم لگ جائے گا پھر چفون دن پہلے الیکشن شیڈیول جاری کرنے اور الیکشن جائے گا تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی ان نتیجہ آتا ہے نوٹیفکیشن کے لیے اگر اعتراض کرتا ہے یہ اس وقت بلکل ٹھیک تھی یہ اس وقت بلکل ٹھیک تھا اور جو پرویز خڑک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مئی میں الیکشن مل رہا تھا یا ریفرنس تو وہی ہے نا کہ اس وقت ہمیں الیکشن مل رہا تھا تو الیکشن was never the plan یہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن پلان کا حصہ نہیں تھا اور ویسی معاملات چل رہے ہیں صحیح چلیں بہت شکریہ حصہ نکمی آپ کے تذہر کا کمیٹس باکسوں میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ